ملتان ائرپورٹ سے ٹیک آف کریں گے اور پانچ بجے اسلامباد کی نور خان ائر بیس پہ وہ لینڈ کریں گے وزراء کی ایک کمیٹی ان کو ریسیف کرے گی اور وہاں پہ ان کو سٹیٹ پروٹکول کے ساتھ لایا جائے گا ادھر ریڈ زون میں وہ قیام کریں گے یہاں پہ اور اس کے بعد وزیراعظم ہاؤس میں آج ان کے آنر میں سٹیٹ بینکوٹ ہے جس میں ہم نے کچھ فنکاروں کو بھی دعوت دی ہے ملی نغمے ہوں گے اور عرشد صاحب کو ایک وارم ویلکم جو ہے اسلامباد میں دیا جائے گا اور ان کے ہمراہ ہم نے انوائٹ کیا ہے ان کے والدین کو بھی ان کے کوچ کو بھی تو آج جب وہ ملتان سے خصوصی تیارے کے ذریعے اسلامباد پہنچیں گے تو ان کی فیملی ان کے ساتھ ہوگی ان کی بیگم ان کے بچے ان کے ساتھ ہوں گے ان کے والدین ان کے کوچ ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کو وی وی آئی پی سٹیٹ گیسٹ کے طور پہ ریسیف کیا جائے گا اور ایک اچھا ویلکم دیا جائے گا اور سٹیٹ پروٹوکول دیا جائے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت حکیر کوشش ہے جو ہم کر سکتے ہیں ایک اتنے بڑے سٹار کے لیے جس نے اپنی محنت کے بلبوتے پہ پاکستان کا جھنڈا جب پیریس میں بلند کیا تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ترانہ وہاں پہ بجا ہے اور تین جھنڈے تھے کیونکہ فرس سیکنڈ تھرڈ پرائز ہوتا ہے تو سبز ہلالی پرچمج تھا سب سے اوپر تھا کیونکہ ارشت کی جیولن تھرو سب سے آگے گئی تھی 92.97 پہ تو یہ ریکارڈ ٹوٹنا اولیمپکس کا اور اس ریکارڈ کا انشاءاللہ تعالی قائم رہنا آگے فیوچر میں کیونکہ پچھلا ریکارڈ اس سے کافی کم تھا تو یہ 92.97 بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لاکھوں نوجوانوں کو پاکستان میں اس سے حوصلہ ملے گا حمد ملے گی کہ اتلیٹکس کی فیلڈ میں ڈسکس تھرو ہے شارٹ پٹ ہے لانگ جمپ ہے سویمنگ ہے یہ ساری چیزیں ہم خود کرتے رہے ہیں کالج میں اور ریسلنگ ہے باقی سپورٹس ہیں تو یہ ارشت کی سٹوری لاکھوں نوجوانوں کے لیے مشل راہ ہے اور میں انفرمیشن منسٹری میں ہم نے ادایت کی ہے کہ اس پہ ایک ارشت کی زندگی پہ ایک فلم بھی بننی چاہیے ایک ٹیلی فلم ایک شارٹ فلم بننی چاہیے ایک بائیوپک بننی چاہیے جس کے اندر وہ پوری سٹرگل دکھائیں کہ میاں چننو کے اس دہات میں سے اس قسمے میں سے ایک نوجوان نکلا جس نے جب اپنی پہلی جیولین تھرو کی تو اس نے لوکل وہاں پہ میاں چننو سے وہ جیولین بنوایا اور وہ جو نیزہ بناتے ہیں لوگ دہاتوں میں موجود ہوتے ہیں تو وہ نیزہ بنوایا اور پہلی جیولین تھرو کرنے کے لیے ارشت کے پاس جوتے نہیں تھے اس کے کوچ نے کہیں سے جوتے سیکنڈ ہینڈ لیے پرانے جوتے پہن کے وہ رن اپ لے کے انہوں نے وہ تھرو کیا تو یہ ان حالات سے گزر کے پیریس کی اس ٹیڈیم کے اندر سب سے زالی پرجم بلند کرنا اور یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں ہمارا سب کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند ہوا ہے اور جو کل چودہ اگس کی تقریب ہے جو مرکزی تقریب ہوتی ہے وفاقی حکومت کی جس میں پرچم کشائی کی جاتی ہے وزیراعظم اور عرشت نظیم مل کے کل پرچم کشائی کریں گے اور یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ ہمارے نیشنل ہیرو کل مرکزی تقریب میں موجود ہوں گے اور وہ پرچم کشائی جو ہے وزیراعظم کے ساتھ مل کے کریں گے تو یہ تمام چیزیں دیکھیں ایک خوش خبری ہے ایک خوشی ہے پاکستانی قوم کو اور پوری قوم نے اس کو جس طرح سیلیبریٹ کیا ہے دیکھیں ہم پاکستانی بڑی ریزلینٹ قوم ہیں دو چیزیں ہمارے میں منفرد ہیں کہ جب کوئی مشکل آتی ہے کوئی سلاب زلزلہ قدرتی آفت آئے ہم کٹھے ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ چیارٹی پاکستان میں ہوتی ہے کوئی اور ملک اتنی چیارٹی نہیں کرتا جتنی پاکستانی کرتے ہیں اور دوسرا ہمیں سیلیبریٹ بہت کرنا آتا ہے جب ایسے موقعوں پر خوشی کے موقع ہوتے ہیں ہم یقجہ ہو جاتے ہیں ہم مل بیٹھتے ہیں کچھ لوگوں نے اس میں بھی منفی رنگ بھرنے کی کوشش کی ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اس منفی سوچ سے نکلیں جو ہر چیز میں ایک منفی سوال کیا جاتا ہے منفی سوچ کی اکاسی کی جاتی ہے اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بھی باتیں کی جاتی ہیں آپ چھوڑتے ہیں اس بات کو صرف یہ دیکھیں کہ پاکستان کا پرچم وہاں پہ بلند ہوا اور پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو یہ ہمارا ہیرو عرشد ندیم کو مبارک باد ہے وزیراعظم صاحب پہلے ہی مبارک دے چکے اور آپ نے دیکھا جو ہیروز ویلکم ملا آج اسلامباد میں بھی اور وزیراعظم صاحبہ جسے نامیہ چننوں گئی انہوں نے جو آنر کیا ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت ہی قابل تحسین سٹیپ تھا اور گھر جا کے نہ صرف ویلکم کرنا بلکہ اعزازات وہاں پہ دینا تو یہ بہت اچھی کاوش ہے اور آج اسلامباد میں بھی انشاءاللہ تعالی ایک ہیروز ویلکم ہوگا اور ان کے شائعہ نشان یہاں پہ رینجمنٹ کیے گئے ہیں اور وزیراعظم صاحب کا جو اشائعہ ہوگا وہ ہم کل براہ راست اس کو ایز لائیو جو ہے وہ ریکارڈڈ اس کا ہم ورڈن چلائیں گے چودہ آگست کو تاکہ آپ پوری قوم دیکھ سکے کہ ایک ہیرو کو کیسے ویلکم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے آج رات بارہ بجے پاکستان کی جو ویزا پولیسی ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے اور ایک سو چھبیس ممالک دنیا کے ان کے لیے ویزا فیس بھی ختم کر دی گئی ہے اور ویزا فیس کے علاوہ